موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے جانتے ہوں گے سنتے بھی ہوں گے کہ بہت سارے لوگ لفظیں موت سے ہی گھبرا جاتے ہیں موت کا لفظ سنتے ہی ٹینشن آ جاتا ہے موت سے گھبرا جاتے ہیں کیوں؟ کسی نے امام ابن عبو حاسم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا بادشاہ نے پوچھا کہ امام صاحب یہ بچائیے کہ ہم بادشاہوں کو موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے ہم بادشاہوں کو موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تم آبادیوں سے ویرانیوں کی طرف جا رہے ہو تم نے بادشاہت کی زندگی گزاری آرام عیش پرستی اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسے مست ہو کر زندگی گزارتے ہو کہ تمہیں یہ حساس رہتا ہے کہ تم آبادیوں سے ویرانیوں کھندرات کی طرف جا رہے ہو لیکن ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے جب اس کی موت آتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ویرانیوں سے آبادیوں کی طرف جا رہا ہوں اس لیے ایک مسلمان ایک سچا مومن موت کا استقبال ڈٹ کر کرتا ہے کبھی موت سے گھبراتا نہیں ہے یہ سچے مومن کی پہچان ہے کئی حدیثیں ہیں لیکن میں اپنے اصل موضوع پر آنا چاہتا ہوں بس صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو مومن ہوتا ہے مرد مومن ہوتا ہے باکمال ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی آخری ساز تک محنت کرتا ہے جفا کچھی کرتا ہے دین کی خدمت کرتا ہے کبھی بھی موت سے گھبراتا نہیں ہے بن باز رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بڑے محدث ہیں فقی ہیں اور بیک وقت کئی خوبیوں کے مالک ہیں دعی ہیں مبلغ ہیں بن باز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ جب بن باز رحمت اللہ علیہ کے زندگی کا آخری مرحلہ آیا اپنی زندگی کے آخری سٹیش پر پہنچ گئے تھے ایک نہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے بن باز رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے آپ کو بلیٹ پیشر بھی تھا شگر بھی تھا یہاں تک کہ بہت ساری چھوٹی موٹی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر کا مرض بھی آپ کو لاہق تھا اور کینسر میں کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا درد ہوتا ہے آدمی کیسا تڑپتا ہے یہ وہی جانتا ہے جسے وہ بیماری لاہق ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ کو علاج کے لیے ہسپٹل جب آخری مرتبہ لے جایا گیا آخری دن آخری مرتبہ ہسپٹل لے جایا گیا معاینہ کیا جا رہا ہے چیک اپ کیا جا رہا ہے ایسے میں کسی نے خبر دی بن باز رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ کی دیکھ ریک کے لیے جو نرس یہاں آ رہی ہے جا رہی ہے وہ نرس مسلمان نہیں ہے عیسائی ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا کہ بن باز رحمت اللہ علیہ کا ایمان ایسا جوان تھا بڑھاپے کی حالت میں بھی سبحان اللہ مات کے اسٹیج پر ہیں زندگی کے آخری لمحے میں ہیں کینسر کے مرض میں ہیں درد سے کرا رہے ہیں لیکن جب یہ سنا کہ میرے سامنے جو لڑکی ہے وہ عیسائی ہے اپنا سارا درد بھول گئے اور اس عیسائی لڑکی کو بھولا کر اسے اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں تو مثلا دعوت اسلام پیش کرتے ہیں اور اسی دن جب ان کو گھر لے جایا گیا اور ہر دن اس محیشہ کی نماز کے بعد ان کی مسند لگتی تھی اور وہ مسند افتبر بیٹھتے تھے عوام اکٹے ہوتی تھی ان سے سوالات کرتی اور وہ سارے سوالوں کے جوابات دیا کرتے تھے آپ کو حیرت ہوگی جس دن ہسپٹل سے نکالا گیا تکلیف ہے اس دن بھی آخری دن زندگی کا آخری دن ہے بلکہ آخری رات ہے عیشہ کی نماز کے بعد معمول کے مطابق بیٹھے لوگ سوال کر رہے ہیں اور بڑی جوہ مردی کے ساتھ ہمت کے ساتھ جواب دے رہے ہیں یہ بھی ڈر نہیں خوف نہیں کہ مات سامنے ہیں مات سامنے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسی رات رات تین بجے آپ کی روح کفص انسری سے پرواز کر گئی اسی رات تین بجے آپ کا انتقال ہوا لیکن مرنے سے پہلے سبحان اللہ دین کی خدمت ایسا جوہر ایسا کردار دنیا والوں کو دیا اور یہ بتایا کہ جو سچا مومن ہوتا ہے سچا مسلمان ہوتا ہے وہ موت سے کبھی گھبراتا نہیں ہے موت سے کبھی ڈرتا نہیں ہے موت سے کبھی گھراتا نہیں ہے